اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا چاہے وہ فرشتہ ہو جسے آپ پکار رہے ہیں چاہے وہ کوئی نبی ہو اس کا نام لے کر پکار رہے ہیں چاہے وہ کوئی ولی اللہ ہے سابق خود شدہ جو ہے کوئی اللہ کا بندہ ہے اس کو پکار رہے ہیں پکار جو ہے اس لیے کہ میں اس سے پہلے کئی برطبہ بات آ چکی ہے کہ عبادت کا جوہر دعا ہے حضور کی حدیثیں الدعا و مخل عبادہ عبادت کا جوہر عبادت کی یوں سمجھ یہ کہ جیسے کہ ہڈی کے اندر گودہ ہوتا ہے تو عبادت کا گودہ جو ہے وہ ہے دعا اللہ کو پکارنا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا حالانکہ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں یہ جان لیجئے مکہ والے مشرق جوہے وہ خدا کے مرکد نہیں تھے دعائیں کرتے تھے لَا هُمَّا لَا هُمَّا لَا هُمَّا اللہُمَّا لَا هُمَّا دعائیں کرتے تھے اللہ کو پکارتے تھے اس صورت کی آخری آیت میں اس کا تذکرہ بھی ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ لات کو منات کو عزا کو ان کو بھی پکارتے تھے حمل کو ان کو بھی پکار رہے ہیں تو یہ ہے در حقیقت جو شرق جلی ہے جو بالکل نمائع ہے ننگا اُریہ شرق اس میں یہ ہے کہ اہم ترین شرق یہ لوگ والذین لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الْاہِ نَاخَرَ وہ موحد ہوتے ہیں مکمل وہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ یہی بات سورہ جن میں آئی ہے اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُو مَعَ اللَّهِ اَحْمَدَ یہ ساری مسجدیں جو ہیں مسجد سے مراد دو لیے گئے ہیں ایک تو مسجد جہاں سجدہ کیا جاتا ہے ایک مسجد ہمارے وہ آزا ہے جن پر کہ ہم سجدہ کرتے ہیں پیشانی ٹکائی ہے اپنے زمین پر ناک لگائی ہے زمین سے اپنے ہاتھ رکھے ہیں زمین پر اپنے پیر پیر رکھے ہیں زمین پر گھٹنے ٹکائے ہیں زمین پر یہ ہمارے آزا جو ہے یہ بھی مساجد ہے یہ سجدے کی جگہیں ہیں کہ جب یہ زمین سے ٹچ ہوتی ہے تو سجدہ ہوتا ہے اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ تو مسجدیں جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنائے گئے وہ بھی اللہ کے لیے ہیں اللہ کے ہیں اور یہ اللہ نے جو آزا تمہیں دی ہے جن سے تم سجدہ کرتے ہو یہ بھی اللہ کے عطا کرتا ہے اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَجْعُو مَعَلَّهِ اَحَدًا تو دیکھو اللہ کو پکارنے کے ساتھ کسی اور کو نہ پکار بیٹھنا یہ دعا لِغیرِ اللہ کسی شکل میں جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں اِيَّاکَ نَعْبُدُ وَاِيَّاکَ نَفْتَعِينَ جو مرکزی آیت ہے سورہ مبارکہ کی سورہ فاتحہ کی تین آیتیں پہلے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یعوم الدین یہ اللہ کی حمد و سنہ کی آیتیں ہیں اِيَّاکَ نَعْبُدُ وَاِيَّاکَ نَسْتَعِينَ یہ قول و قرار ہے یہ میساق ہے یہ معاہدہ ہے اِنَّ الْاَحَبَا کَانَ مَسْئُولَا اس کے بارے میں پوری باز پرس ہو بھی اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے استعانت استغاثہ استمدار استدعاء یہ سارے باب استفعال کے الفاظ جو ہیں یہ سب خالص ہیں اللہ کے لئے کوئی غوث نہیں ہے اللہ کے سوا صرف وہی ہے یا غیاس المستغیسین غوث وہی ہے کوئی غوث نہیں ہے کوئی نہیں ہے جسے پکارا جائے گا اللہ کے ساتھ یا اللہ کے سوا یا اللہ کو چھوڑ کر یہ سب ایک بدترین اور گناونے ترین درائم میں سے ہیں اور چاہیں گے